اسلام علیکم تمام فرسٹی کلاس کے سٹوڈنٹ سرشاہد آپ کی حتملت میں حاضر ہیں اور ڈی جے سن گورنمنٹ کالیج کا پریلیم کا پیپر آپ کی حتملت میں دوہزار بائیس کا پیپر آپ کے سامنے سالوڈ ایم سیگز پیش کر رہے ہیں اور باقی پیپر بھی آپ سے ڈسکس کریں گے تو تمام بچے اس ویڈیو سے بھرپور فائدہ اٹھائیں خود بھی اٹھائیں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلی ایم سی گیوز ہے یہاں پہ بولا ہوا ہے کہ ایکارڈنگ ٹو دا ڈی مارگنز لاؤ ای یونین بی کا ہول کمپلیمنٹ نوٹ کریں کہ ہمارے پاس ٹو ڈی مارگنز لاؤ ہوتے ہیں جو ہم دکھا رہے ہیں لیکن یہاں جو لاؤ دی ہے اس کا آنسر ای کمپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ ہوگا اب سیکنڈ ایم سی گیوز میں ہمیں فور ای سکوائر پلس نائن بی سکوائر کا فیکٹرز کرنا ہے اور یہ کمپلیکس نمبر ہے نارملی اس کے فیکٹرز نہیں ہوتے کمپلیکس نمبر میں ہمیں چونکہ پتا ہونا چاہیے کہ آئیوٹا سکوائر مائنس ون کے برابر ہوتا ہے تو ایسے فیکٹر جو کہ impossible ہو اسے ہم کمپلیکس پروسس کے تحت سول کرتے ہیں ہم نے مائنس ون مائنس ون مانٹیپلائے کیا جو کہ پلس ون ہو جاتا ہے ایک جگہ ہم نے سائن چینج کی ہے پلس کی اور دوسری جگہ آئیوٹا سکوائر لے لیا اب بہ آسانی ہم ای سکوائر مائنس بی سکوائر کا فورمولا لگا کے اس کے فیکٹرز جیسے کہ دکھایا ہے ہم بتا سکتے ہیں اس کے بعد نمبر تری ہے اور یہاں پہ ہمیں بی سکوائر مائنس فور ای سی ایکویس ٹو زیلو دیا ہوا ہے اور آپ کو اس کی نیچر بتانی ہے روٹس وائرز تو ہم جانتے ہیں کہ اگر اس کا آنسر زیرو ہو یا پھر آپ کو ڈسکرمنٹ زیرو دے دونوں صورتوں کے بعد یہ ہے اس کا آنسر ہمارے پاس آپ کا ایکویس آجائے گا اور نمبر فور کے اندر ہمیں ایک ڈیٹرمنٹس دیا ہوا ہے اور اس میں ہم سے کہا گیا ہے کہ اس کا ای ٹرانسپوز کا ڈیٹرمنٹس بتائیں تو پہلے تو ہم ای مائٹرکس کہلیں یا ڈیٹرمنٹس فور میں دیا ہے تو اس کا ٹرانسپوز لیں گے اس کے بعد ہم اس کا ڈیٹرمنٹس جیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے جیسے کہ دکھایا ہے تو اس کا آنسر ٹو آجائے گا اس کے بعد نمبر فائف کے اندر ہمیں دو فنکشن دیئے گئے ہیں سیک ٹیٹا یعنی کہ پوزیٹیو اور سائن ٹیٹا بھی پوزیٹیو تو یہ دونوں ہمیں پتہ ہے کہ فرسٹ کارڈرینٹ میں پوزیٹیو ہوتے ہیں اس کے بعد نمبر سکس دیا ہے جس میں تھری پائی اپن فور ریڈین دیا ہے اسے ڈگری میں چینج کرنے کے لیے ون ایٹی ڈگری اپن پائی سے ملٹیپلائے کریں گے ون انڈر تارٹی فائف ڈگری اس کا آنسر آجائے گا نمبر سیون میں کہہ رہے ہیں کہ جومیٹی سیکوئنس کان نوٹ ہیویس ایس ایس فرسٹ رم یاد رکھیں کہ جومیٹی سیکوئنس میں پہلی ٹرم آپ کی زیرو نہیں ہو سکتی اس کا آنسر زیرو ہو جائے گا نمبر ایٹ ہے اور ایٹ کے اندر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ پرابیلیٹی آپ نے بتانی ہے سنگل ٹاوس کی آپ کو پتہ ہے کوئن کی ٹو سائیڈ ہوتی ہے ہیڈ یا ٹیل تو دونوں سائیڈوں کی probability 1 upon 2 ہوتی ہے اب نمبر 9 کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے the rules of the equation اس کا فارمولہ ہے جو کہ alpha plus beta minus b upon a جیسے کہ value رکھنے کے بعد اس کا answer plus 2 آ جائے گا نمبر 10 دیا ہوا ہے اور 10 کے اندر ہمیں end term sequence کی پتہ کرنی ہے جیسے کہ second term کو اگر first سے اور third کو second term سے divide کریں گے تو اس کا common ratio same آتا ہے اس صورت میں ہم نے tn term find out کی ہے جو کہ آپ کے سامنے answer آ چکا ہے اور اس کے بعد نمبر 11 کے اندر ہمیں ایک فارمولہ دیا ہوا ہے جس میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے اور ہم نے آپ کو سارا کر کے explain کی ہے آپ اسے غور سے دیکھیں کہ کس طرح سے یہ condition بنائیں گے دونوں سائیڈ ہم نے کیا add کرنا ہے 2b کو add کرنا ہے تو answer آ جانے کے بعد نمبر 12 میں آپ سے پوچھا ہوا ہے کہ آپ بتائیں اس کی middle term کیا ہوگی تو یاد رکھیں جب two n even کو represent کرتا ہے اور فارمولے کے مطابق اس کی ٹرم نکالیں گے تو n پلس one ٹرم ہمارے پاس حاصل ہو جائے گی اس کے بعد نمبر 13 پوائنٹ آپ کے سامنے آتا ہے اور اس میں آپ کو فارمولہ دیا ہوتا ہونے چاہیے کہ capital R سے represent ہوتا ہے اور اس کا فارمولہ آپ کے پاس ABC upon four area ہوتا ہے اور اس کے بعد نمبر 14 کی باری ہے اور یہ cosign law سے اس کا تعلق ہے اور یاد رہے کہ ہمیں بیٹا کے لحاظ سے فارمولہ سیلیکٹ کرنا ہے اور بیٹا کے لحاظ سے ہمارا صرف فارمولہ یاد ہونا چاہیے جیسے کہ دکھا رہے ہیں b square is equals to a square plus c square minus to a c اور cos beta ہو جائے گا اس کے بعد نیکس ٹرم سیکلس پہ چلتے ہیں اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ sin اور cosign graph جو ہے وہ کس نیچر کا ہوتا ہے یا اس کا process کیا ہوتا ہے یاد رکھیں کہ یہ continuously چلتا ہے یہ curve can disconnect نہیں ہوتا حالتہ 10 جو ہے وہ disconnect 90 degree پہ ہو جاتا ہے اس کے بعد sistine ہے اور sistine میں صرف فارمولہ ہے جو یاد ہونا چاہیے one plus x whole power n ہے اور اس کے بعد 17 کے اندر 5p3 permutation کے فارمولے کے مطابق ہم نے آپ کو find out کر کے دکھا ہے جو آپ بہت سے دیکھیں تو آپ کو پورا طریقہ کر explain کیا ہے اور 18 کے اندر omega کی power 64 دی ہے اور omega 63 3 کے table میں آتا ہے اس صورت میں یہ 1 ہو جاتا ہے اور 1 power omega کی لکھی ہوئی ہے جو کہ multiply ہونے کے بعد omega ونزا omega ہو جاتا ہے 19 کے اندر ہمیں s is equals to r theta یعنی کہ ہمیں r اور s کی value دیتے ہوئے یہ فارمولہ use کرنا ہے اور آپ سے angle پوچھا گیا ہے جو کہ 2 radian اس کا answer ہوگا چونکہ 20 کو جب 10 سے divide کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا answer 2 radian آ جائے گا اس کے بعد 20 mc usage اس کے اندر multiplication کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور یاد رہے گے multiplication میں a اور b دو matrices دی ہیں اور اس کی multiplication کس صورت میں possible ہے تو یاد ہمیں یہ رکھنا ہے کہ multiplication تب possible ہوتا ہے جب ہمارا number of column a کا equal ہو number of raw کے b کے تو اس صورت میں اس کی multiplication possible ہوتی ہے تو لہٰذا یہ ہمارا correct answer ہوگا 21 کے اندر ہمیں وہ دے رہے ہیں کہ sequence is function f یاد رکھیں کہ ہر institute college کوئی ایک آدھ mcu dc دیتا ہے جس کے اندر بچے تھوڑے سے confuse ہوتے ہیں اور net کے اوپر search کرنے پہ وہ تمام answer مل جاتے ہیں اور اس mcu کا بھی جو answer ہے وہ یاد رکھیں کہ اس میں اس کا answer natural ہے اور ہم آپ کو google سے بھی search کرتے ہوئے اس کے بارے میں inform ہوتے ہیں اس کے پر تو 22 mcu میں ہمیں additive inverse کے بارے میں پوچھا ہوا ہے یاد رکھیں کہ very simple additive inverse میں اگر ہمیں دیا تھا اس کی sign change کر دیں گے تو additive inverse کہلائے گا اس کے بعد 23 point ہے جس میں common ratio of geometric sequences cannot be dashed یاد رکھیں کہ اس کا answer ہے وہ one ہوگا فارمولے کے اندر denominator میں r less than one یا one minus r ہوتا ہے اس وجہ سے one defined value ہو جاتی ہے تو one اس کا answer ہے 24 میں any second degree of an equation is called dash تو یاد اگر quadratic equation کے second degree ہوتی ہے اس کے بعد ہم 25 کے اوپر بات کرتے ہیں تو 25 میں a less than zero and b less than zero کہا گیا ہے اور آگے under root میں a اور under root میں b ہے a اور b کے بارے میں یہ نہیں mention کہ یہ کس time کے number ہے اگر یہ perfect square ہو تو اس کا a b بھی answer ہو سکتا ہے لیکن ایک general answer plus minus under root a b ہو گا اس کے بعد 26 کے اوپر بات کرتے تو یہاں پہ arc sign یعنی کہ theta بتانا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ اس صورت میں یہ value ہمارے پاس جو ہے minus 60 degree کی ہوتی ہے جو کہ calculator سے find out کر سکتے ہے تو ریڈین میں اس کا answer minus pi upon 3 ہو گا اس کے بعد 27 کے اندر ہمیں پوچھا گیا ہے کہ the range of y equals to cos x تو cos x کی جو range ہے وہ minus 1 کے equal سے لے 1 کے equal تک ہوتی ہے یعنی کہ minus 1 to 1 value plus کے اندر اس کی range ہوتی ہے اس کے بعد اس سے آگے جو point دیا ہوا ہے اس میں ایک capital a g اور h دیتے ہوئے آپ سے a b کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اس کے between ہو تو ہمارے پاس کیا relation آئے گا تو یاد رکھیں یہ ہمارے book کے اندر یہ point دیا ہوا ہے اور یہ بہت زیادہ exam میں repeat ہوتا ہے اس کا answer g square equals to a dot h یعنی اس کے بعد نمبر آتا 29 mc کی اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے the measuring part بتانا ہے اور measuring part اس صورت میں بتانا ہے کہ iota کو پہلے bracket کے اندر multiply کرنا ہے اور multiply کرنے کے بعد 3 iota plus 5 iota square اور measuring کیونکہ iota کے ساتھ کا ہوتا ہے تو 3 iota multiply اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس iota کے ساتھ کا نمبر ہوتا وہ ہی اس کا answer ہوتا ہے نمبر 30 کے اوپر بات کرتے تو 30 point magnitude بتانا ہے آپ کو 3 minus 4 iota کا یاد رکھیں اس کا formula ہے جس کے اندر under root x square plus y square x 3 ہے اور y minus 4 دونوں کو square کریں گے اور square کرنے کے بعد آپ کے پاس root میں 25 آ رہا ہے اور اس طریقے سے آپ کا answer 5 unit آ جائے گا 31 کے اوپر ہمیں sine theta کی value دی ہے جو کہ 1 upon under 2 ہے اور اس کے بعد ہمیں cos theta کی value بتانی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ اس صورت پہ ہمارے پاس formula apply ہوتا sin square theta plus cos square theta equals to 1 تو جیسے کہ ہمیں sine theta کی value upon root 2 دی ہے اور دینے کے بعد ہمیں cos theta کی value کو find out کرنا ہے تو formula کے مطابق جیسے ہمارے پاس cos theta کی value آتی ہے تو وہ values ہمارے پاس یہاں 32 کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس 1 plus cos theta دیا ہوا ہے اور یہ ہمارے پاس cos theta کے 3 formula ہوتے ہیں اور یہاں formula apply کرتے ہوئے cos theta کو cos 2 bracket کے اندر theta upon 2 یعنی اگر ہم اس سے multiply کریں گے تو cos theta ہی بن جائے گا cancel ہو جائے اور جیسے 1 آپ کے پاس cancel ہوگا تو یقینی طور پہ ہمارا answer اسی کے مطابق ہوگا کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں سوچ بھی استعمال کرنی ہے اور سوچتے ہوئے جیسے ہی ہم نے apply کیا یہاں پہ 2 cos theta upon 2 minus 1 تو minus 1 سے plus 1 cancel اور 33 میں لکھا ہوا ہے a square matrix ہے اور a is set to be singular very very simple mc use جو کے 10 class میں اور 9 class میں بھی ہم لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے تو یہاں پہ determines a equal to 0 ہو تو singular matrix کہہ لائے گا اور بہت simple mc use ہے اس کے بعد 34 پہ آتے ہیں تو انہوں نے omega کا relation دیا ہوا ہے اور یاد رہے کہ جو omega کا relation دے رہے ہمیں کرنا کیا ہے کہ omega cube equal to one ہے اور اس سے جتنی exceed power ہے اسے ہمیں الگ کر دینا ہے اور omega cube one ہوتا جائے گا جیسے omega کی power four ہے تو اس کا آنسر omega آجائے گا omega کی power five ہے تو omega square آجائے گا اور جب اس کی value رکھیں گے تو آئے گا one plus omega plus omega square جو کہ zero کے equal برابر ہوتا تو zero اس کا answer آگیا اب 35 mc اس تو بالکل ہی سمپل ہے یہاں پہ آپ کو total trump پوچھی گئی ہیں یاد رکھیں کہ ہمارے پاس bracket کے اوپر جو power ہوتی ہے جیسے کہ nine لکھ ہے اس میں one ہمیں add کرنا ہے تو ten اس کا answer ہوگا یاد رکھیں اگر عجیب ہوگی قسم کی power دی جائے جیسے two n plus five تو اس میں بھی پلس one کر کے اس کا answer دی نا 36 36 کے اندر ہمیں technometries values دی ہیں اور science history cause 30 degree ان کی تمام values ہمیں یاد ہونی چاہیے اور calculator سے بھی find out ہو سکتی ہے اور جیسے کہ ہم دکھا رہے ہیں اور آپ نے اس کیلسیم لینے کے بعد آنسر دینا ہے اور آنسر اس کا one upon two finally آنسر ہمیں پوچھا ہوا ہے the period of sine two x is ڈیش یہ ایک لحاظ سے بہت اچھی mc use ہے اور اس لحاظ سے کہ نارمل جو period ہے وہ sine x کا پوچھا جاتا ہے cos x x x x x x x x جو period ہے وہ two n pi اگر n کا ذکر نہ ہو تو two pi ہوتا ہے اور اس صورت میں اگر آپ کو sine two x دیں تو اس کا period ہے 2 n pi یا 2 pi ہو تو اسے ہمیں two سے divide کر دینا یعنی کہ اس کا answer n pi اور یہاں n کا zikر نہیں ہے اس کا آنسر پائی ہوگا لیکن میں نے اپنے آنسر میں اینڈ کا بھی ذکر کی ہے تو اسے آپ ذرا نظر انداز کر دیجئے گا لیکن عموماً یہاں اینڈ دے دیا جاتا ہے چونکہ وہ ریولیشن کو رپریزنٹ کرتا ہے اس کے بعد تھرٹی نائن میں ہے دہ پروڈیکٹ آف دہ کیوگ روٹ آف یونیٹی تو یار یہ تو بالکل ہی آسان ہے اور اینڈ میں دے رہے ہیں تو اومیگا کیوگ تو ون کے ایکوال ہوتا ہے تو اس کا ون آنسر ہو جائے گا اس کے بعد تھرٹی فورٹی ہے تو یہاں پہ برحال کچھ آر لکھا ہوا ہے لیکن فورٹی ہے اس سرکل آف ریڈیس ون یونیٹ اس کالڈ ڈیش تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کا یونیٹ سرکل ہو تو اس صورت میں آپ کا کیا آنسر ہونا چاہیے تو یونیٹ سرکل ہوگا اور اس کے بعد ایم سی کی اس کا اختدام ہو گیا اب تھوڑا سی بات ہم کر لیتے ہیں پیپر کے اوپر اب پیپر جو ہے ہمارا یہاں پہ چونکہ ابھی تک موڈل پیپر نہیں آیا جس کی وجہ سے ابھی پرانے پیٹرن کے اوپر انہوں نے پیپر بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سیکشن بی کے اوپر تو نارملی یہاں پہ انہوں نے فورٹی ماسک کا یہ سیکشن دیا ہوا ہے اور ٹوٹل آپ کو کوشن کرنے کے ٹین بولا گیا ہے یاد رہے کہ یہ پرانے پیٹرن پہ دیا گیا ہے اب تھوڑی اس میں تبدیلی کرنی چاہیے جو کہ ایم سی کی زیادہ ہوئی ہیں اور یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ پہلے سیکشن کے اندر آپ کو کتے کوشن کرنے تھری کوشن کرنے کسی ایک سیکشن سے آپ کو ایک ایکسٹر کوشن کرنا ہے اور اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا آپ کو چپٹر ٹو سے دیا ہے اور اور لگا کے دونوں ٹو سے دیا ہے اس کے بعد تھری چپٹر سے دیا ہے تھری پینٹ فور سے دیا ہے اور تھرڈ پارٹ آپ کا میٹریسز سے دیا ہے جو کہ ڈیٹرمنٹ سے تعلق ہے اس کا اور اس کے بعد نمبر فور بھی دیا ہے جس میں آپ کو کوڈیٹی کے ایکویشن کے سم آف در اوٹس کے بارے میں بتانا ہے اور اسی طرح سے یہ فائف کوشن دیئے تھری کرنے پھر گروپ کا آپ کو سیکشن ہے ادھر بھی آپ کو فائف دیئے ہیں اور اس میں سے آپ کو تھری کرنے لیکن کسی ایک سے آپ ایک ایکسٹر کوشن لازمی کر سکتے ہیں اور خاص طور پر اگر کوشن با فائف دیکھا جائے تو یہ میں اپنے سٹوڈنٹ سے اکثر کہتا ہوں یاد رکھیں کہ جو فائف کے نیچے آپ کو کوشن دیا ہوا ہے یہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے ایچ پی والا اور اسے لازمی کر لی جائے گا اب بات اگر ٹکنومیٹری کی کرتے ہیں تو ٹکنومیٹری میں گراف کا ایلیون چیپٹر ہے اس سے ریلیٹر ایک سائن ایکس کا بلکل سمپل دیا ہوا ہے اور اس کے بعد تھرٹین پورنٹ ون سے ایک کوشن یقینی طور پر آتا ہے اور وہ انہوں نے دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایریا ٹرائنگل کا فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی دیا ہے اور تھرٹین پوائنٹ ٹو سے لازٹ کوشن فائف والا بھی دیا ہوا ہے جو کہ اکثر پیپر میں آتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کا ٹویلٹ چیپٹر سے اچھے خاصے کوشن ہوتے ہیں ٹویلٹ پوائنٹ ٹو سے بھی دیا ہوا ہے آپ کو اور چونکہ ٹویلٹ پوائنٹ ٹو بھی کافی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہم لانگ کے اوپر بات کرتے ہیں تو لانگ سیکشن کے اندر چونکہ ہمارے پاس اب بورٹ کی طرف سے یہ ہے کہ ٹویلٹی ماکس کا آپ کا پیٹرن ہے اور ٹویلٹی بحاظ سے جائر سی بات ہے ٹین ٹین نمبر کے ٹو کوشنز کرنے ہوں گے اور یہاں پہ بھی آپ کو ٹری کوشنز دیئے ہوئے ہیں پھر تو آپ کو کمپل سری دے رہے ہیں نمبر فائیو والا اور اس کے بعد یہاں پہ دو انہوں نے پارس دیئے ہیں کوئی ایک کرنا ہے اور اس کے بعد یاد رکھیں کہ ہمارے پاس تھری لاؤز ہوتے ہیں سائن لاؤ کاؤ سائن لاؤ اور ٹینجر لاؤ ان میں سے کوئی ایک لاؤ لازمی آتا ہے تو ان ایک دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے تمام بچے اپنے کالیجز کے ہمیں پیپر بیجیں ہم اس کے ام سی کیو سالٹ کروائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو فائدہ دے سکیں تو سر شاہد آپ سے اجازت چاہیں گے ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیک کیئر اللہ حافظ